السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کریم ہے ذو فضل ہے وہی دوسری طرف اللہ رب العالمین عزیز بھی ہے جببار بھی ہے ذنتقام بھی ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت بھی ہے اس لئے جہاں ایک طرف ہم اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے سہارے اور اس امید میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہی دوسری طرف ہمیں اس خشیت اور اس خوف کے ساتھ بھی زندگی گزارنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری کسی غلطی کی وجہ سے میری پکڑ کر لے اللہ نے سورة الانبیاء میں جہاں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے وہاں اخیر میں جا کر کے کیا کہا انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغب ورہب کہ یہ انبیاء جو تھے بڑے نیک تھے یہ خیر اور بھلائی کے کام میں جلدی کرتے تھے اور ہم سے دعائیں کرتے تھے کیسے؟ رغبا شوق کے ساتھ امید کے ساتھ ورہبا اور ڈر کی حالت میں ڈر کے ماحول تو جہاں ایک طرف ہمیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اللہ کے فضل کی امید رکھنی چاہیے وہیں دوسری طرف ہمیں اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں پکڑ لے آج کے اس درس میں میں چار چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو چیزیں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہیں اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتی اور یہ چاروں چیزیں اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں دو الگ الگ آیتوں میں سب سے پہلی آیت جو ہے سورة الانفال کی آیت اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو جہاں دیگر ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے وہیں چند ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں لازم پکڑنا چاہیے ان میں سے ایک چیز جو آج ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ سہولت ہم اختیار نہیں کر سکتے اور وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ تعالی ان کو عذاب نہیں دے گا اللہ تعالی ان کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اور آپ دیکھیں جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے لوگوں پر کوئی عذاب نہیں آیا کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کر دیا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو آپ دیکھیں بعد میں فتن نمودار ہوئے اور کئی طرح کے فتنوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا تو یہ چیز ہمارے پاس نہیں لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا دوسری چیز جو ہم اختیار کر سکتے ہمیں کرنا چاہیے جس کی بار بار تعلیم دی جاتی ہے اور جس کے بہت سارے فائد ہیں وہ کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک لوگ اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالی ان کو عذاب نہیں دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے استغفار کرتے رہو گے اللہ تعالی عذاب نازل نہیں کرے گا زندگی میں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے اس چیز کو لازم پکڑو مختلف طریقوں سے سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے استغفار کے کتنے فائدے آپ جانتے ہیں کتنے فائدے آپ جانتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا فائدہ جو ہم اور آپ کو جاننا چاہیے اور جس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے اگر استغفار کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا یہ دو چیزیں ہو گئیں پہلی چیز تو ہمارے اختیار میں اب نہیں ہے لیکن دوسری چیز اس کو ہم اپنا سکتے ہیں تیسری چیز اور چوتھی چیز جو اللہ تعالی نے سورة النساء میں ذکر کیا آیت نمبر 147 میں جو پارہ نمبر 5 کی بلکل آخری آیت ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم دو چیزیں اللہ نے ذکر کی اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا بڑی محبت کے ساتھ اللہ نے کہا اس سے پہلے کافروں کا تذکرہ کیا ہے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو رہے راز سے بھٹکے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی بڑی محبت سے مخاتب کر کے ہم اور آپ کو کہتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم اوپر عذاب نازل کرنے میں کوئی مزا نہیں آتا اور نہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے بلکہ اللہ تعالی تو اتنا رحیم ہے کہ کائنات کی ساری ماہوں کی سارے انسانوں کی محبت ایک طرف ہو اور اللہ کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کوئی مقابلہ نہیں اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے اس میں سے صرف ایک حصہ اس رحمت کا محبت کا دنیا میں بھیج آئے باقی اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھیں ہمارے ہاں جو یہ لوگ کہتے ہیں جملہ کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا غلط جملہ یہ ہے یہ غلط جملہ ہے پوری کائنات کی ماں پوری کائنات کے باپ پوری کائنات کی بہنیں پوری کائنات کے بھائی اور سارے انسان سارے جنات سارے جانور سارے لوگوں کی محبت ایک طرف اور اللہ کی محبت ایک طرف کوئی مقابلہ نہیں اس ایک فیصد محبت میں رحمت میں سارے انسانوں کی سارے جانوروں کی محبت ہے اور بقیہ ننان وہ حصے اللہ نے اپنے پاس رکھیں اللہ نے اپنے پاس رکھیں تو اللہ کہتا ماہی فعل اللہ بی عذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم دو کام کرو نمبر ایک انشکر تم اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو شکریہ ادا کرو آج دیکھیں ہمارے پاس ہم جن چیزوں سے بہت زیادہ غافلے ان میں سے ایک چیز اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں کتنی نعمتیں روزانہ بن ماغے مل رہی ہیں بن ماغے مل رہی ہیں لیکن ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو یہ تیسری چیز جو اللہ نے کہی اور چوتی اور آخری چیز وَآمَنْتُمْ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان والے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لئے آپ بار بار دیکھیں قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو بندہ ایمان لے آئے نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی کو اچھی بنا دیتا ہے ایسے لوگوں پر امن و سکون نازل کرتا ہے یہاں اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اس کی باتوں پر اس کی آیتوں پر اس کے فرامین پر اس کے عقامات پر کیا کرو ایمان لے آؤ تو ہم اور آپ جہاں ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کے احسانات کی امید رکھتے ہیں وہیں دوسری طرف ہمیں اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت کا خوف بھی ہونا چاہئے اس لئے کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ کی پکڑ کا خوف اور احساس ہمارے اندر ہوگا تو ایسی صورت میں ہم اور آپ اپنے آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے بچا سکتے ہیں یہ چار چیزیں عذاب سے بچنے کے لئے جن میں سے ایک آپشن ہمارے پاس نہیں ہے لیکن بقیہ تین چیزیں اللہ پر ایمان لانا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور استغفار کرتے رہنا گناہوں پر اللہ سے مغفرت طلب کرنا یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کریں آپ خود تجربہ کریں گے کی بہت ساری آفتوں سے اللہ کی جانب سے آنے والی پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن